اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو یہ جی عید کا ولوگ وہ تو جاری تھا عید کا ٹائول جو ہم نے کیا تھا لیکن میں نے اس کو پارٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو پھر کافی لمبی ہو جانی تھی تو دیکھنے والے بھی سب بور ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ راسل خیمہ پہنچ چکے ہیں ابھی سٹی میں ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور یہ راسل خیمہ کے مین سب ایریہ ہے تو اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے کافی ٹائم کیونکہ دن ایک دو حباج چکے تھے پھوک لگی تھی یہ کراچی دربار میں ہم لوگ گئے تھے پاکستانی ریسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ جا کے روٹی تو ڈیلی کھاتے ہیں ہم نے سوچا کہ چلو پلاؤ وغیرہ وہ کھاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہ پھر پلاؤ انجوائے کیا تھا چکن پلاؤ تھا کافی ٹیسٹی تھا کافی انجوائے کیا خورفکان کے لئے خورفکان کی طرف ہی یہ پہلا ٹائول تھا ہمارا اس سے پہلے سونا تھا کہ کافی اچھی جگہ ہے تو اس لئے پھر سوچا کہ چلیں فاس میاں فجیرہ کے ساتھ میں ہی ہے تو خورفکان کے لئے نکلے خورفکان ابھی یہ سٹی کے قریب ہم لوگ پہنچنے والے ہیں آپ تھوڑا دیکھیں کہ بہت ماشاءاللہ زبردہ سٹی ہے یہ بھی بہت گرین ہے اور بہت کہتے ہیں کہ کافی انجوائے کیا تھا یہ یہ اس کا مین انٹرنس ہے جو مطلب خورفکان سٹی کے انٹر ہونے سے پہلے مین اس کا جو راؤنڈ اباؤٹ ہے یہ اس کے بعد ہم لوگ پھر سٹی میں انٹر ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آگے تقریبا محاصل ہمیں دس میٹ لگے تھے ہم لوگ پہنچ گئے تھے بیچ پہ یہ ان کا ہے اس میں بعد بھی مجھے پتا چلا تھا یہ سامنے آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو دوسری طرف یہ جو بیلڈنگ ہے یہ اس میں ہسٹری ہے اس کے خورفکان سٹی میوزیم آپ کہہ سکتے ہیں میوزیم ایک اس میں بتایا تھا کہ ہسٹری ہے اس کے خورفکان سٹی پوری اور یہ جی بیچ کا ایریا ہے خورفکان بیچ جو ہے اور یہاں پہ گرمی کافی زیادہ تھی اتنی دیر ہم لوگ رکے نہیں ہیں کیونکہ ہیمولیٹی بہت تھی سویٹنگ بہت ہو رہی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ نکل پڑے تھے پھر راسل خیمہ جبل جیش کے لیے اور جبل جیش کے لیے کام سے کام جو ہمارے جس روڈ سے ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے ہمیں ٹاپ تک پہنچنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا تھا کیونکہ کافی بینڈ ہیں روڈ میں اور تقریباً فورٹی تو فورٹی ٹو کلومیٹر فورٹی میرے خیال سے یہ فورٹی ٹو کلومیٹر کا روڈ ڈسٹینس ہے اور جب لجیش کے بھی ہمارا جی فرس ٹرپ تھا کافی انجوائے کیا سٹیبل کو بھی بہت مزا آیا بس ایک چیز کا میں یہ تھوڑا فیل ہوا کہ نیکس ٹیم اگر ہم لوگ جائیں گے تو اس کے لیے لازمی ہم نے باربی کیو کر کچھ رینج کار کے لے کے جائیں گے ساتھ میں میٹیریل کل کے اوپر ہم لوگ جب پہنچے تھے تو وہاں پہ کافی زیادہ راشتہ وہ آگے ویڈیو میں چل کے آپ کو دکھاؤں گا نائٹ فیو میں کہ نائٹ میں وہاں سے ٹرافک اتنی زیادہ تھی تو جتنے بھی لوگ وہاں پہ زیادہ تھا وہاں پہ پاکستانی تھے ہمارے بھائی اور زیادہ جو تھے سب لوگ اپنا ساتھ میں لے کے گئے ہوئے تھے باربی کیو کا جو ہے سارا انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا سب نے وہاں پہ جا کے باربی کیو بنائے تکے بنائے وہاں پہ کافی انجوائے کر رہے تھے بس ہم سے یہ مسٹیک ہوئی کہ ہم لوگ وہ نہیں لے کے گئے اور نیکسٹ انشاءاللہ پھر کبھی بھی گئے تو سوچا ہے پرائن کیا ہوا ہے اگر جانا ہوا کبھی موقع ملا انشاءاللہ چھوٹیاں آئیں تو وہاں پہ جبل جیش میں ہم لوگ جائیں گے تو لازمی باربی کیو کا ہم لے کے جائیں گے اور وہ انشاءاللہ اللہ خیر خیر رکھے جب بھی گئے تو وہ بلوگ بھی آپ لوگ دوستوں بہن بھی ساتھ لازمی شیئر کروں گا تو جہاں پہ اس ویڈیو کو میں پھر تو بھی کنٹینیوڈ کروں گا کیونکہ کافی لمبہ پارٹ ہو جائے گا تو باقی جو ہے پھر آپ کو نیکسٹ جو ہے پارٹ تھری میں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر ویڈیوز اچھی لگتے ہیں کیونکہ اپنی طور سے فل کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا اچھا ہو سکتا ہے مطمی میں ویڈیوز اچھی بناوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں سب کے ساتھ اس ویڈیو میں آج کوئی ٹپ نہیں میں نے شیئر کی اسے لاسٹ ویڈیو میں کیونکہ اید کا ویڈیو تھا میں نے سوچا کے چلیں تھوڑا سا جو ہے ٹپس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں جو پھر انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ شیعہ مان اللہ اور تو بی کنٹینیوڈ تھرڈ پارٹ انشاءاللہ بہت زندی